مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے مسجد حرام بتاریخ ستائیس شوال چودہ سو اپتالیس و مطابق انیس جون دوہزار بیس و عنوان دنیا کی حقیقت اور اس کے ساتھ ہمارا اوید خطیب قدیلت الشیخ داکتر سعود بن ابراہیم اشترائیم حفظہ اللہ تعانی ترجمہ و آواز داکتر حشردین مدین ہر طریقی تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس سے مدد اور مغفرہ چاہتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے عمال سے پناہ لیتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اے ایمان والو اللہ تعالی سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگاہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بی بی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں فیلا دیں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتناتیں توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالی تم پر نگبان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سوار دیں اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی ہے ہمما بعد سب سے اچھا کلام اللہ تعالی کا کلام ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری چیز دین میں نہیں ایجاد کردہ چیز ہے اور دین میں ہر نئی چیز بیدت ہے اور ہر بیدت گمراہی ہے آپ سب مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑیں بے شک اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور جو ان سے الگ وہ جہنم میں گرا اللہ حقی بندو آدمی اپنے زندگی اور معاش میں خیر اور شر کے درمیان خوشحالی اور تنگی کے درمیان کشاتی اور بندش کے درمیان مشکل اور آسانی کے درمیان ترقی اور تنزل کے درمیان اُلٹتا فلٹتا رہتا ہے یہ زندگی ہے جس کے دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں اور کسی حال پر برقرار نہیں رہتے سو جس کو کوئی حال خوش کرے گا اسے بہت سے حالات تکلیف دیں گے اور جو زندگی بسر کرے گا وہ مسئیبت سے خالی نہیں ہوگا اور کم ہی حیرت انگیز چیز سے جدہ رہے گا وہ اپنی کل کی طرف دیکھتا ہے تو اسے گدرا ہوا دیکھتا ہے جسے لوٹا نہیں سکتا اور نہ گدری ہوئی لذت کو محسوس کر سکتا ہے اور گزری ہوئی زخم کی تکلیف کو بھول جاتا ہے اور اپنے آنے والے کل کی طرف دیکھتا ہے تو اسے مجھول پاتا ہے جس پر اسے کوئی بھروسہ نہیں کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اللہ اس کل میں کیا فیصلہ کرنے والا ہے سو وہ اپنے سامنے صرف اسی موجودہ دن کو دیکھتا ہے جس میں وہ سانس لے رہا ہے سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا گزرا ہوا کل موت ہے اس کا آج عمل ہے اور اس کا مستقبل امید ہے و ایسے صورتحال میں اس بات کا سب سے زیادہ محتاج ہے کہ اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسیعت کو حاضر رکھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے کی آپ نے ان سے فرمایا تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر اور اپنے دل میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وسیعت کو یاد رکھے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت پر عمل در آمد کرنے کے بعد کی تھی انہوں نے ایک جانکار تجربہ کار انسان کی طرح فرمایا جب تم شام کرلو تو صبح کا انتظار نہ کرو جب تم صبح کرلو تو شام کا انتظار نہ کرو تم اپنی صحت کے لیے اپنے مرد کے تم اپنی صحت سے اپنے مرد کے لیے اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے توشہ لی دو ان دونوں حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اے اللہ کے بندوں بے شک یہ دنیا ہے جو کہ گزرگاہ ہے قرارگاہ نہیں اس میں لوگ دو قسم کے ہیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچا اور حلاک کر دیا اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خریدہ اور آزاد کرا لیا اللہ کا فرمان ہے اے انسان تو اپنے پروردگار تک پہنچنے تک خوب کوشش کرتا ہے سو اس سے جا ملے گا یہ ایسا گھر ہے جس کا اول پریشانی اور آخر فنا ہے جس کا حلال محاسبہ اور حرام عذاب ہے جس نے اس میں بینیازی برتی وازمایا گیا اور جو محتاج ہوا وہ گمگین ہوا چنانچہ اقل مندوں نے جب دنیا کو پرکھا تو ان کے سامنے اس کی فرفتگی اور فتنہ کے بعد اس کی حقیقت کھل گئی اور یہ کہ اس کے پیچھے بھاگنے کا انجام مشقت ہے تلوے دنیا کے کتنے دلدادہ ہیں جن کے لئے دنیا نے دشمنوں کو دوستوں کے لباس میں ظاہر کیا اے اللہ کے بندوں یہی زندگی کی حقیقت ہے الٹ پلٹ ہونا بدلتے رہنا ختم ہونا اور مسائب اس میں نہ پائداری ہے نہ بقا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی انسان کے لئے ہمشکی نہیں رکھی ہے چنانچہ وہ دنیا جس کا یہ حال ہو چنانچہ وہ دنیا جس کا یہ حال ہو اس لائق نہیں کہ بندہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ پائدار اور باقی رہنے والی چیز کو چھوڑ کر اس میں مگن ہو جائیں اور نہ اس لائق ہے کہ اپنی دو نگاہوں کی لگام چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف انہیں دوڑائے جو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی آرائش دنیا کی آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزمائیں اور نہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی خاطر دوستی یا دشمنی کریں جھگڑا کریں اور نڑیں نہ اس بات کے لائق ہے کہ اس پر اتنا افسوس کریں کہ گھل جائیں یہ حالات ہونے والوں میں سے ہو جائیں اللہ کی قسم پھر اللہ کی قسم یہ دنیا کسی کے لئے کامل نہیں ہوئی ہے مگر ناقص ہو گئی ہے نہ کسی کے لئے کشادہ ہوئی ہے مگر اس کے لئے تنگ ہو گئی ہے اس نے کسی کو خوش نہیں کیا ہے مگر اسے گمگین کیا ہے اس نے کسی کو ہسایا نہیں مگر اسے رولایا ہے وہ جتنی بھی بڑی ہو جائے مگر وہ چھوٹی ہی ہے وہ کتنی ہی لمبی ہو جائے مگر وہ کوتاں ہیں وہ تو بس ویسی ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے خوب جار رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا زینت اور آپس میں فخر اور برور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سی اپنے ہاں کو زیادہ بتلانا ہے جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر جب وہ خوش ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو پھر وہ بلکل چورا چورا ہو جاتی ہے لہذا اے اللہ کے بندو اس کے بارے میں آپ کا کیا غمان ہے جس کی انتہا زردی اور خوصہ ہے چاہے اس کے لئے کتنا ہی زیبائش باہمی فخر اور کسرت بازی ہو وہ کیسی وہ ویسی ہے جیسے اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پنک کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو اس میں سے گھوٹ پانی تک نہیں پلاتا اسے امام تیری بیدی نے روایت کیا اے اللہ کے بندو دنیا زندگی کی جولانگاہ اور میدان ہے اللہ نے اسے لوگوں کو اتابع بنایا ہے تاکہ وہ اس کے راستوں پر چل سکیں اس کے رزق میں سے کھا سکیں اس میں نہ اسراف کریں نہ اسے اپنی سب سے بڑی فکر اور نہ اپنے علم کی انتہا بنائی کہ اس کی خاطر مقابلہ آرائی کریں لڑائی کریں اور اس چیز سے آلودہ ہوں جس کا خوف ان پر نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا واقعہ یہ ہے کہ جب ابو عبید بن جررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزیعہ کا مال لے کر مدینہ آئے تو انصار نے ان کے آنے کی خبر سنی وہ اس وقت آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ہو رہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فیرہ تو آپ کے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ابو عبیدہ کے آنے کی خبر مل چکی ہے وہ کچھ لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہو جاؤ اور اس چیز کی امید رکھو جس سے تمہیں خوشی ہوگی اللہ کی قسم میں تم پر غربت سے نہیں ڈرتا ہوں مگر میں ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی اور تم اس پر مقابلہ آرائی کرنے لگو جیسے انہوں نے کیا تھا اور تمہیں مگن کر دے جیسے انہیں قریب نہیں جو غافل کرے مدد نہ کرے جو سنگ دل بنائے نرم دل نہیں تمہیں دنیا بھی زندگی دھوکہ میں نہ ڈال دے یہ بات اس نے بتائی جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے وہ اسے ہم سے زیادہ جانتا ہے سو اے اللہ کے بندو تم دنیا کی ان چیزوں سے بچو جو تمہیں مشغول کر دیں کیونکہ دنیا بہت زیادہ مشغولیت والی ہے آدمی دنیا میں اپنے آپ پر مشغولیت کا کوئی دروازہ نہیں کھولے گا مگر قریب ہے کہ وہ دروازہ اس پر دسیم دروازے کھول دے یہاں تک کہ وہ دنیا سے دو گاؤں میں عید منانے کی کوشش کرنے والے کی طرح کھالی ہاتھ نکل جاتا ہے جو شخص دنیا کی حقیقت پر غور کرے گا اسے معلوم ہوگا کہ یہ کھانے پینے پہننے سوار ہونے اور سونے کے لیے کھائی جانے والی چیزوں میں سب سے شریف چیز شہد ہے اور شہد ایک چھوٹی شہد مکھی کا لعاب ہے پی جانے والی چیزوں میں سب سے عمدہ پانی ہے اور اس کے پینے میں نیک اور فاجر سب برابر ہیں پہننے والی اشیاء میں سب سے بہتر رشم ہے اور وہ ایک حقیر کیڑے کا بنا ہوا ہے سواریوں میں سب سے معزز گھوڑا ہے اور اس پر بڑے بہت اور اس پر بڑے عظیم لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں اور سنگی جانے والی چیزوں میں سب سے شریف مشک ہے اور وہ ہرن کی ناف کا خون ہے ابو دردر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے نزدیک دنیا کی بے قدری میں سے یہ ہے کہ دنیا ہی میں اس کی نافرمانی کی جاتی ہے اور اس کے پاس جو ہے دنیا کو چھوڑ کر اسے حاصل کیا جا سکتا ہے اللہ کی بندو دنیا و آخرت دو سوکن کی طرح ہیں سو تم جس قدر ان میں سے کسی کو خوش کرو گئی اسی قدر دوسری کو ناراض کرو گئی سنو آخرت کے سامنے دنیا کا ذکر نہیں کیا گیا مگر وہ مضمون ثابت ہوئی اور کسی نے اسے آخرت پر فضیلت نہیں دی مگر اس کا انجام بدبختانہ ہوا اسی میں سے اللہ تعالی کا فرمان ہے تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اللہ کا ارادہ اور اللہ کا یہ فرمان ہے تو کچھ بھی نہیں بجزلہ و لعیب کی او داری آخرت متقیم کے لئے بہتر ہے کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں اللہ کا یہ فرمان بھی ہے کیا تم آخرت کے دنیا کی زندگانی پر ہی ریج گئے ہو سنو دنیا کی کیا تم آخرت کے دنیا کی زندگانی پر ریج گئے ہو سنو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ ہی یوں سی ہے نیز اللہ کا ہی فرمان ہے اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے اسی زندگی یہ دنیا کا سامان اور اسی کی رونت ہیں ہے ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے کیا تم سمجھتے نہیں اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن اور سنت میں برکت عطا فرمائیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے لئے اور آپ سب کے لئے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں وہ بے شک بڑا بخشنے والا مہربان ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے اس کے احسان پر اور اس کے لئے شکر ہے اس کی توفیق اور نمازش پر اور میں درود و سلام پڑھتا ہوں اس کے خلید پر جو اس کی خشنودی کی طرح بلانے والے ہیں اما بعد اے اللہ کے بندو آپ اللہ سے لریں اور جان لیں کہ اسلام غلو اور بیزاری کے درمیان افرات اور تفرید کے درمیان میانہ رو دین ہے اور ایسے ہی دنیا کے سلسلے میں اسلام کا نظریہ میانہ رو ہے اسلام نے تب ہی اس کی مدمت کی ہے اور اسے چھوڑنے کی دعوت دی ہے جب اس کام میں ہو جو اللہ اور آخرت سے دور رکھی یہ اعتدال کے دائرے سے خروج ہے اسے علال اطلاق چھوڑنا تنگ نظری ہے اس میں مکمل ڈوب جانا اس سے دھوکہ کھا کر اس کے انجام سے بے خبر ہونا ہے اور اس پر مقابلہ آرائی اور اس پر مقابلہ آرائی کرنا ایسے خطروں سے گھرا ہوا ہے جن کی سمجھ بہت سارے مقابلہ کرنے والے نہیں رکھتے ہیں اس پر مقابلہ آرائی کی مدمت اس لئے کی گئی ہے کہ وہ حرص و لالت پیدا کرتی ہے حق کے انکار اور لوگوں کا حق مارنے کا سبب بنتی ہے یہ مقابلہ آرائی غافل کرنے والی ہے مدد کرنے والی نہیں بھلائی کرنے بھولانے والی ہے یاد دلانے والی نہیں آگے کرنے والی ہے پیشے کرنے والی نہیں مقابلہ آرائی نے کتنے واجبات سے مشغول کر دیا کتنی باقی رہنے والی اخروی کو ششوں سے غافل کر دیا کتنے معاشرے کو بانٹ دیا اور کتنے جھگڑے پیدا کی کتنے عیسار اور باہمی الفت کی قوانین مٹا دیے اور کتنی صحت عزت عدل اور جذبے کو ختم کر دیا تاہم اس میں طاقتور مؤمن کمزور مؤمن سے بہتر ہے جس نے اس کا استعمال ایسے کام میں کیا جو اس کے خالق کو راضی کرے اس نے دو خیل کو جمع کر دیا پھر اس پر مقابلہ آرائی کو مضموم کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اس کی نعمتوں سے محروم کر لے جن سے اللہ نے اسے نوازا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے عمر میں تمہیں ایک لشک کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں اللہ تمہیں مال و علیمت عطا فرمائے گا اور تمہارے لئے مال کی اچھی خواہش رکھتا ہوں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں مال کی چاہت میں اسلام نہیں لائے بلکہ بہتر اسلام کی چاہت میں اسلام لائے ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو سک ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے عمر نیک آدمی کے لئے نیک مال کیا ہی بہتر ہے اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اللہ آپ کی نکداشت فرمائے صحابہ میں کتنے مالدار اصحاب سروت تھی بلکہ اللہ کی تعالی میں خرچ ہونے والا مال بہت صحابہ کے لئے اس بات سے معنی نہیں ہوا ان دس افراد میں سے ہوں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے تھی اور وہ مالدار تھی انہیں کے بارے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جتنا فائدہ ابو بکر کے مال سے ہوا ہے اتنا کسی مال سے نہیں ہوا ہے اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے افراد میں سے تھے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے اور وہ بھی مالدار تھے صحابہ بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے تھی ابو بھین احمد حاف رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے تھی ابو بھی مالدار تھی عبد الرحمار بن عع주세요 رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے تھی ابو بھی مالدار تھی طرح بن عبید اللہ ان میں سے تھی ابو بھی مالدار تھی بلکہ ان کے سروت اس وقت تین سو ملین درہم تک پہنچی ہوئی تھی مگر ان سب نے دنیا کو اپنے ہاتھوں میں اور آخرت کو اپنے دلوں میں رکھا تھا اللہ نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس سے انہوں نے آخرت کو طلب کیا دنیا سے اپنے حصے نہیں بھولی اور ویسے ہی احسان کیا جیسے اللہ نے ان کے ساتھ احسان فرمایا سنو دنیا سچائی کا گھر ہے اس کے لیے جس نے اس کے ساتھ سچائی کے ساتھ برطا ہو گیا وہ نجات کا گھر ہے اس کے لیے جو اس کے بارے میں سمجھ گیا وہ بینیازی کا گھر ہے اس کے لیے جس نے اس سے توشا لیا وہ اللہ کی وحی کے اترنے اور اس کے فرشتوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہ اللہ کے انبیاء کی سجدہ گاہ اور اس کے اولیاء کی تجارت گاہ ہے جس میں انہوں نے رحمت حاصل کی اور جنت کمائی لقوان نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے تم اپنی دنیا کو اپنی آخرت کے عوض بیج دو کہ دونوں کو حاصل کرو گی مگر اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے عوض نہ بیجو کہ دنیا دونوں کو خود ہو گئی خدای فرمی نیمان نے کہا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ نہیں جو دنیا کو آخرت کے لئے چھوڑ دیں اور نہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو دنیا کے لئے چھوڑ دیں بلکہ تم میں بہتر وہی لوگ ہیں جو اس سے اور اس سے دونوں سے لیں جہاد اے اللہ کے بندوں مبارک بادی اشخص کے لئے جس نے اللہ کو پہنچانا پھر اس کے اطاعت کی شیطان کو پہنچانا پھر اس کی پیروی کی باطل کو پہنچانا پھر اس سے بچا دنیا کو پہنچانا اور دنیا نے اسے غافل نہیں کیا اور آخرت کو پہنچانا اور آخرت نے اسے فتنہ میں نہیں ڈالا اللہ کا فرمان ہے آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لئے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے نفسات کی چاہت رکھتے ہیں پرہزگاروں کے لئے نہاں ہے اتنی بات ہوئی اے مؤمنوں آپ درود السلام پڑھیں اس نبی پر جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ اس کے فرشتی بے شک اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجے اور خوب سلام بھی پڑھ دے رہا کرو اے اللہ تو آپ پر آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر درود السلام نازل فرمان اے اللہ تو خلقہ راشدین سے راضی ہو جا ابو بکر عمر عثمان اور عالی سے راضی ہو جا تمام صحابہ کرام سے اور حم سے براضی ہو جا ان کے ساتھ اپنے افو کرام سے یا ارحم الوحمن اللہم اعزہ الاسلام والمسلمين واخذر الشرك والمشركین اللہم انصر دینك وكتابك وسنة نبیك وعبادك المؤمنین اللہم فرّج هم المهمومین من المسلمین ونفِّس كرب المكروبین واقضِ الدین عن المدینین واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللہم اصلِح احوال المسلمين في كل مكان اللہم كل اخواننا المستضعفين في دینهم في سائر الاوطان اللہم امنا في اوطاننا واصلِح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللہم وفِّق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم اللہم اصلِح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللہم وفِّقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم ادفع وارفع عنا الغلاء والبغباء والرباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة نياذ الجلال والإكرام عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون موسیقا